اسلام علیکم فرینڈز اس آر جے فاروق آپ کو آپ کے اپنے چینل سکل فار سکسس میں خوش آمدد کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کلک پینک کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو آپ کس طرح پرموٹ کریں گے پینٹرس اکاؤنٹ کے اوپر تو کمپلیٹ میتڈ ہوگا کمپلیٹ پروسیجر ہوگا اس کے علاوہ ہماری جو سکل فار سکسس چینل پر کلک پینک کیفلیٹ مارکیٹنگ کے پلی لیسٹ ہے اگر آپ نے اس کو ویڈیو نہیں کیا تو اس کو بھی ویڈیو کر لیں وہاں پہ آپ کو سٹیپ بسٹیپ کمپلیٹ جو ٹریننگ ہے وہ دی جاری ہے جس پہ ہمیں لاسٹ جو ویڈیوز تھی ان میں ہم نے کیٹاگری جو ہے انسٹراغرام کو ہم نے کور کیا کہ انسٹراغرام کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کلک پینک کی پروڈکٹس کو کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پینٹرسٹ کے حوالے سے اور پینٹرسٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ملینز میں ٹریفک لے سکتے ہیں تو ملینز میں آپ ٹریفک وہاں سے کس طرح لے سکتے ہیں ویڈیو کا اپنے پورا دیکھنا ہے کہیں پہ بھی سکیپ نہیں کرنا ہمارے چینل پر اگر آپ نیو ہیں ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو بھی اون کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو جو ہماری سکیپ آر سکسس جو پلی لیسٹ ہے اس کو آپ نے لازمی وزٹ کر لینا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک لیپنک ایفلی ایٹ مارکیٹنگ کی پلی لیسٹ ہے تو اس کو آپ نے وزٹ کر لینا لازمی تو پنٹرسٹ پر کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے پاس جو ہے نا ایک جو ایکسل کی فائل ہے نا میں وہ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنی آپ ایکسل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ورلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ براوزر بنائیں گے جس طرح کہ میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں پنٹرسٹ ون ایک براوزر بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو ساتھ ساتھ میں کر کے بھی دکھاتا ہوں سمپل میں نے اپنے آئیکن پہ یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے میں نیچے ہوں گا تو یہ ایڈ لکھا رہا ہے اینڈ پہ ایڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آج ہے گا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے پنٹرسٹ تو یہ آپ کا اوریجنل اکاؤنٹ ہوگا میں لکھتا ہوں پنٹرسٹ اوریجنل یہ میں نے نام یہاں پہ لکھ دیا یہاں ایکسل پہ بھی میں آکے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اوریجنل ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا براوزر کا نام لکھ دیا اس پہ ہم میں براوزر پہ آ جاتا ہوں ابھی یہ میں براوزر میں آ گیا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے لوگن کر لینا ہے اس براوزر میں جس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو میرا جو دوسرا براوزر اپنے اپنے اس ہی اکاؤنٹ کو جو براؤزر ہے اس کو یوز کرنا ہے یہاں پہ سمپلی میں گوگل پہ آکے لکھوں گا پینٹرس ٹھیک ہے پینٹرس ٹھیک ہے سمپل پینٹرس ڈاٹ کوم میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سائن اپ پہ کلک کروں گا تو سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد کریٹ یہاں پہ یہ ہے جی ای میل ہم نے یہاں پہ ای میل دینا ہے ای میل میں یہاں سے اپنا جو میرا جی میل ہے میں وہ یہاں سے کپی کرتا ہوں اور سمپلی یہاں پہ آگے پیسٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے یہاں پہ نام بغیرہ یوز کرنے ہیں وہ آپ نے لے رہنے ہیں فیک نیم جنریٹر سے دوسری میں نے یہ فیک نیم جنریٹر اوپن کر لیا ہے یہاں سے آپ میل فی میل جس بھی پرسن کے نام پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا بس یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یونائٹی سٹیٹ کنٹی سلٹ کرنا ہے نیم سیٹ امریکن اور جنڈر آپ یہاں سے میل فی میل یا رینڈم بھی کر سکتے ہیں میں اس کو رینڈم ہی رہنے دوں گا تو یہاں پہ ابھی اپ لو لوڈ ہو جاتا ہے تو میں یہاں سے نام پک کرتا ہوں جس رہی ہیں فیک نیم جنریٹر کے اوپن ہو چکا تو میں سمپلی یہاں سے یہ نام پورا کپی کروں گا نام پورا کپی کرنے کے بعد بلکہ ابھی یہاں پہ ہمارا سمپل پاسورڈ لگے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے پاسورڈ لگا دینا ہے ایج آپ یہاں پہ کچھ بھی رکھتے ہیں میں ٹونٹی فائیو ایج کر دیتا ہوں کنٹینیو پہ کلک کروں گا تو ایک اکاؤنٹ میں کمپلیٹ آپ کو اس کا سیٹ اپ کر کے بتاؤں گا جس طرح کہ یہ ابھی یہاں پہ فاروق چیز کا آ رہا ہے یوزر نیم اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں میں جو اپنے نام کپی کیا تا میں یہ نام کا جو فرس نے میں وہ رکھتا ہوں اور کوئی ورلڈ ساتھ لکھ کے تو اس کو سیمپلی سب میٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں یہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ جو ہے اپنا میل تھا یہ دیکھیں یہ میل کے نام پہ ہے کاؤنٹ تو میں اس کو یہاں پہ سیمپلی میل سلیکٹ کروں گا اور یہ پاکستان کا آئی پی لگا ہوا تو یہاں پہ پاکستان آ رہا ہے آپ نے اس کو سمپلی نیکسٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں ساتھ میں جو یوزر نیم اپنی ایکسل فائل میں میں وہ بھی لکھ دوں گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں براوزر براوزر نیم یوزر نیم یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پاسورڈ اور یہاں پہ میں ساتھ میں ای میل کا بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ ہم نے یہاں پہ ملٹیپل اکاؤنٹ بنانے اور ہمیں پتہ ہو کہ کس کے بنانے تو یہ پاکستان کا تھا اکاؤنٹ تمہیں آئی پی بھی یہاں پہ ساتھ میں آئی پی کا ایک بوکس ایڈ کروں گا آئی پی ایڈریس ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پاکستان ای میل جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں جو بھی ہے اور یوزر نیم ہمارا جو تھا میں یوزر نیم یہاں پہ لکھتا ہوں اس کے ساتھ تھا سیمنٹ فائیو اب ہمارا آگیا آگیا پاسورڈ جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے یہ بن گیا تو یہاں پہ آپ کے جو پروڈکٹ ہے کس سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اس کیٹیگری کو یہاں پہ کر لینا سیلیکٹ کر لینا اگر آپ کو کیٹیگری یہاں پہ وہ نظر نہیں بھی آتی تو آپ یہاں سے رینڈم کوئی بھی کر سکتے پہ لکھ دیں گے اور سیمپلی ڈان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کا اکاونٹ بالکل ریڈی ہو جائے گا یہ آپ کے پاس اکاونٹ آگیا آپ کا آپ نے سیمپلی آنا ہے یہاں پہ اور سیٹنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو نام آرہا ہے تو ہم نے جو پیچھے یوزر نیم لکھا تھا وہ یہاں پہ نام میں آگیا ہے تم یا کیا کریں گے دوبارہ میں نام کپی کرتا ہوں نام یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہ سنٹر والا یہ ختم کر دیتا ہوں اور یہاں سے انڈ والا نام جو کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور جو ہم نے اس کا رکھا تھا یوزر نیم سیونیٹ فائیو رکھا تھا یہ آگیا یہاں پہ آپ نے کچھ لکھتے نہ اپنے پروفائل کے ریلیٹیٹیو مطلب کہ اگر میرا یہ ہیلتھ اٹھ فٹنس پہ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں i am instructor in health and fitness department and i will share my tips to stay healthy i will in this on this account some of my tips to stay healthy جسر میں نے یہ لکھتی ہے اس طرح آپ نے کچھ بھی لکھتے نہ لوگیشن کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اور سمپری آپ نے جو ہے نا اس کے ایمج ہے وہ بھی یہاں پہ لگانے ایمج کے لیے میں جو ہے یوز کروں گا آنی سپلیش آپ نے جو بھی اکاونٹ بنانا یہاں پہ آپ نے مکمل جو ہے نا ڈیٹیلز بنانا ہے جس طرح میں آگے یہاں سے میں کوئی بھی ایمج ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں پرسن کی جو میل پہ اکاونٹ تھا جو میل کے نام پہ تھا تو میں یہاں پہ آج آتا ہوں چینج پہ کلک کروں گا چوز فوٹو پہ کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ میں آتا ہوں جو میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ آگئی فوٹو اور یہاں پہ میں سیمپلی پروفائل ایمج پہ یہ اس کی جو ہے نا فوٹو وہ لگا دوں گا جو ہم نے ابھی انسپلیش ڈاؤٹ کوم سے اپنے چوز کی تھی تو یہ ہمارے پاس یہ آگئی ہے ایمج لگی ہے اور آپ نے سیمپلی یہاں پہ اکاونٹ کو ڈن کر دینا ہے تو میرا یہاں پہ جو یوزر نیم لگا یہ ہے میں یوزر نیم کو دوبارہ کپی کر لیتا ہوں اور اپنے ایکسل فائل میں یہاں پہ جو ہم نے یوزر نیم لکھا تھا یہاں پہ میں آکے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں اس کو اپنے ڈسکٹو پہ سیو کر لیتا ہوں پینٹرس کے نام سے ٹھیک ہے یہ آرہا سیو ہو گیا یہ ہمارا بن گیا جی ایک پاکستان کا بن گیا ہے جو ابھی ہم نے جو دوسرا بنانا ہے وہ ہم نے کون سا بنانا ہے وہ ہم بنائیں گے یو ایسے کا اس طرح یو ایسے کا بن جائے گا یو کی کا بن جائے گا میں نیکس براؤزر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح بنانا ہے جس نے یہ ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہاں اس کے اپنے ایک چیز آپ نے یہاں پہ کرنا ہے آپ نے آنا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ میں اکاؤنٹ سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ نیچے کنورٹ اکاؤنٹ کنورٹ اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے بزنس اکاؤنٹ میں جو ہے نا کنورٹ کرنا ہے تو میں سیمپلی کنٹینیو پہ کلک کروں گا ایمیل آپ کے سامنے آج ہے جو بھی ہوگی اور آپ کو ویریفکیشن کے لیے بھی ایک ایمیل آئی ہوگی تو آپ نے یہ سیمپلی اس پہ کلک کریں گے کلک کر کے براوزر میں سیمپل کلک کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا تو ابھی میں نے یہ لنک پہ کلک کیا تو ہمارا یہ اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے تو یہ ہمارا جو اکاؤنٹ تھا ہم نے بنایا تھا یہ کنورٹ ہو چکا ہے بزنس اکاؤنٹ میں بزنس اکاؤنٹ میں کنورٹ ہونے کے بعد میں سیمپل اگر دوبارہ یہاں پہ اس کی سیٹنگ میں آتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کلیم آپ نے کلیم سیکشن پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے آپ کا لینڈنگ پیج کا جو اڈریس تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا تھا ہم نے یہ ہیلتھ سپورٹ ڈوٹ جی ہے یہ ہم نے لینڈنگ پیج بنایا تھا فری ڈومین اور فری ہوسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو اس ویڈیو کا نہیں پتا آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے جائے میں نے آئی یہاں پہ آئی بٹن پہ بھی اس کا لینک ایڈ کر دوں گا ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ اپنا لینڈنگ پیج کر سکتے ہیں تو میں سیمپل یہاں سے یہ ڈومین ہے یہ کوپی کروں گا اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے تو میں یہاں پہ اس پر کلیم پہ کلک کر دوں گا کلیم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ نے کوپی کر لینا اور اس کو نیکسٹ کر دینا ہے تو اپنے ویب سیٹ کو ویریفی کرنے کے لیے میں یہاں پہ سیمپل اپنا ورڈ پرس کا لوگین ہے وہ یہاں پہ اوپن کروں گا جو میرے لینڈنگ پیج بنایا تھا فری ڈومین اور ہوسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے پلگنز میں ایڈ نیو پلگنز پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ آکے ایک پلگن آٹ کرنی ہے یوز کے نام سے یوزٹ یہاں پہ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ worshiper مل جائے گی اس کو اسپلی آپ نے انسٹال پہ Fund canon اور اب یہ اسٹال ہوجائے گ Hammig اس کو ایکٹیوئیٹ کر دیں گے یہ انسٹال ہو چکی ہے ایکٹی بیٹ پہ میں کلک کرتا ہوں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے تو آپ آپ کو یہاں پہ لٹس سائٹ پہ یہ ایسی او کا بوکس نظر آرہا ہوگا آپ نے اس پہ آرنا ہے ماؤس کریں گے تو یہاں پہ اپنے سوشل یہاں پہ کلک کر لینا ہے سوشل اکاؤنٹس میں آ جائیں گے ہم سائٹنگ میں اور یہاں پہ آپ نے دیکھنے نہیں ہے پینٹرسٹ پینٹرسٹ پہ آکے جو آپ کا میٹا ٹیگ ہے جو آپ نے پینٹرسٹ کو کافی کیا ہوا تھا وہاں پہ پیسٹ کریں گے اور سیو چینجز کر لیں گے تو یہ 24 آورز میں جو آپ کی سائٹ ہے وہ آپ کی رجسٹر ہو جائے گی اس میں لنک ہو جائے گی آپ کے پینٹرسٹ اکاؤنٹ میں تو یہاں پہ آپ نے سمپل سٹیپ کر لیا یہاں پہ ہمارے ایک آکانٹ کی جو سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی 24 آورز لے کا اور آپ کی سائٹ ہے وہ آپ کے پروفیل پہ یہاں پہ شو ہونے لگ جائے گی جو آپ کا پروفائل آ گیا ہے یہ والا ہے پروفائل تو یہاں پہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ شو ہونے لگ جائے گی تو یہ ہمارا بن گیا سیمپل ایک پاکستان کا اکاؤنٹ تو اسی طرح ہم دوسرا بروزر بنائیں کہ یہاں پہ میں کلک کر کے یہاں پہ نیچے آتا ہوں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں پینٹرسٹ لکھوں گا پینٹرسٹ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہوں اسے ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا دوسرا بروزر بن چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ آکے جو ہے سیٹ اپ vpn فار کروں آپ یہاں پہ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پلگین آ جائے گی ایکسٹینشن جو ہے وہ آ جائے گی سیٹ اپ vpn کے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ ٹو کر دینا ہے تو آپ نے یہ سیٹ اپ vpn ہے وہ یہاں پہ انسٹال کرنا ہے ایکسٹینشن تو میں یہاں پہ دوبارہ آ جاتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پینٹرسٹ پینٹرسٹ یو ایسے میں کر دیتا ہوں اسے یو ایسے کا لگائیں گے ہماری جو ہے سیٹ اپ vpn کی انسٹال ہو چکی ہے آپ سیمپل اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنی جو لینگویج ہے وہ سلیکٹ کریں گے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو انہوں کو چیک مار کر کے آپ رجسٹر پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کے پاس کوڈ آگیا ہے سیمپل اس کا پی کر لیا اور لیٹس سٹارٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ جو ایکسٹینشن ہی انسٹال ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے جو کنیک کرنا ہے اپنا یو ایسے کا آئی پی تو یہ یو ایسے کا آئی پی پہ کلک کر دی ہے اور کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ سیمپل آئیں گے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں پینٹرسٹ ڈاٹ کام پینٹرسٹ ڈاٹ کام سائٹ پہ چلے جاتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پرسیدر بتا دیتا ہوں کہ اپنے اکاؤنٹ کیس طرح بنانا ہے سیمپل میں یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں ہمارا جو اپنے پہلے اکاؤنٹ یوز کیا تھا ہم نے یہ والی ای میل یوز کی تھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ ای میل جو ہے کنفرم ہوئی ہے تو میں دوبارہ یہ والی ای میل کرتا ہوں کاپی کاپی کر کے میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ پیس کرنے بعد یہ دبل نائن ٹو ہے میں اس کے آگے پلاس ون لگا دیتا ہوں یہاں پہ سیمپل آپ اپنا پاس ورڈ لکھیں گے پاس ورڈ لکھنے کے بعد آپ اپنی ایج لکھیں گے میں یہاں پہ ٹونٹی فائب لکھ دیتا ہوں کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ اکاؤنٹ ہے یہ پرسنل اکاؤنٹ گریڈ ہو چکا ہے میں سیمپلی دوبارہ نیکس پہ کلک کروں گا اور میں یہ اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں اپنے کسی فی میل کے نام پہ یا کسی بھی اور کے نام پہ تو میں یہاں پہ فیک نیم جنریٹر پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اگین جنریٹ پہ کلک کرتا ہوں فیک نیم جنریٹر یہ لوڈ ہو چکا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہم یہ والی یوز کریں گے تو میں سیمپل آ جاتا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں یہ ہم نے بنایا ہے میں میل پہ کلک کروں گا میل پہ بناوں گا دیکھیں یہاں پہ جسنا ہمارا یو ایسے کا اپی لگا تھا تو یہ آٹومیٹک یہاں پہ یو ایسے آ جکا ہے اس کو میں نیکس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ نے پائیو پک کر لینے جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہیں اس طرح کہ میں یہاں پہ رینڈم کوئی بھی کر لیتا ہوں آپ اپنے نیچ سے ریلیٹڈ جو بھی implement کریں گے جو ہم نے last account پہ کیے تھے تو میں سیمپل یہاں پہ setting میں آ جاتا ہوں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ جو نام آ رہا ہے میں یہاں پہ نام جو ہے دوسرا لکھوں گا یہ والا کہ یہ نام آ گیا میں یہ copy کر کے میں یہ last name میں کر دیتا ہوں یہ والا ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو username ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور جو سیم ہم نے یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کا بائیو میں لکھا تھا ہم میں اس کے بھی بائیو میں لکھوں گا جیسے میں نے یہ لکھا تھا آپ نے تھوڑا سو چینج کر کے اپنے یہاں پہ لکھ دینا ہے لکھ دیں گے آپ ڈان کریں گے تو آپ کو جو ہے نا یوزر نیم کنفرم ہو جائے کے اویلیبل ہے اب میں یہاں پہ جو یوزر نیم ہے یہ میں اس کو copy کرتا ہوں copy کر کے میں اپنی ایکسل فائل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ میرا جو یوزر نیم ہے وہ کیا پاسورٹ لکھ دیں گے تو یہ آپ کا دوسرا اکاؤنٹ بن گے یہ پرسنل اکاؤنٹ بنا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے سیمپل ہی آپ نے جانا ہے اس کے اکاؤنٹ سیٹنگ میں جائیں گے نیچے آئیں گے تو آپ نے اس کو بھی کنورٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے تو اس کو بھی کنورٹ کر دینا ہے جس طرح دیکھیں آپ کے سامنے ایمیلٹ پلاس فان لکھا ہوا رہا ہے یہ میں رینڈیم ایمیل بنا رہا ہوں آپ ایک ہی ایمیل کو یوز کرتے ہوئے اپنے ملٹیپل اکاؤنٹ سو تک اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ بزنس اکاؤنٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں بھی ہم جا کے اپنی جو وہ سائٹ ہے وہ ایڈ کریں گے لیکن اس کو ہم اگر ایڈ کر بھی دیں تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہاں پہ آتا ہوں اور اپنی جو سائٹ ہے وہ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ ویب سائٹ ہے میں یہاں پہ آتا ہوں اس کو کلیم پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ پہ سیلیٹ کر کے اس کو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں سب میٹ کر دیتا ہوں اگر ہماری یہ سائٹ ایڈ نہیں بھی ہوگی تو یہ ہمارے کچھ ریز میں ہمارے پروفائل پہ ویسے ہی شو ہونا شروع ہو جائے گی ایسے ان فریفائل جو ہونا ایسے ان ویریفائیڈ ویب سیٹ یہاں پہ شو ہوگی ویریفائیڈ جو ہے نا ہماری مین جو اکاونٹ ہم نے بنایا پاکستان پہ اس پہ ہوگی تو یہ تھی سیمپل تھی سیٹنگ تھی آپ نے اب کیا کرنا ہے اب جو نیو آپ براوزر بنائیں گے نیو براوزر بنانے کے بعد آپ اس پہ آئی پی لگائیں گے سیمپلی یوکے کا آئی پی لگائیں گے اور اس کے بعد آپ فرض کیا کہ میں بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ کے آئی پی اور کون کون سے یہاں پہ آ رہے ہیں بھر یہاں پہ سیمپل ایکسٹینشن پہ کلک کرتا ہوں آپ اہلے والے آئی پی کو دسکرل کرتا ہوں تو ہمیں سامنے یہاں پہ نام شو ہو رہیں گے جس طرح پولینڈ کا آ رہا ہیں ہم جو نیکس اکاونٹ ہے وہ یوکے کا بنائیں گے اس کے بعد ہم پولینڈ کا بنائیں گے اور اس کے بعد ہم فرانس کا بنائیں گے اس کے بعد ہم نیدرلینڈ کا بنائیں گے نیدرلینڈ کا بنائیں گے اور پھر جاپان کا بنائیں گے جو جو آئی پی آپ کے پاس ہے یہاں پہ جو بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ان پہ اپنے اکاونٹ بنانے اور آپ نے دس اکاونٹ بنانے یہ دس براؤزر بنانے جس طرح آپ براؤزر بناتے جائیں گے آپ کی سکرین پہ ایڈ ہوتے جائیں گے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والے دو میں نے بنایتے اور دو یہاں پہ شو ہو گئے آپ نے دس براوزر بنانے تو جیسے ہمیں پہلے اکاؤنٹ کی ویریفکیشن ایمیل آئی تھی ہم چیک کریں گے تو ہمیں دوسری ایمیل بھی آ چکی ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے جو ہے دس بچ کے گیارہ منٹ پہ ایمیل آئی اور دوسری جو ویریفکیشن کی ایمیل ہے وہ دس بچ کے چھبیس منٹ پہ آئی ہے تو میں دوسری پہ اگر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کو یہاں پہ اگر یہاں پہ آئی رو پہ کلک کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو آپ نے ایمیل آپ نے دوسری دی ہے وہ آپ کو پلاس ون کے ساتھ یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی پلاس ون لکھا ہوا ہے آپ نے سیمپل اس کو کلک کر کے تو میں اس کو آہ کلک کروں گا اور اپنے سیم براوزر میں جا کے تو اس کو پیس کر دوں گا تو آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے کلک کر کے تو آپ نے اپنے ایمیل جو ہے اس کو بھی ویریفائی کر لینا تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں نے آئی پی اس کا میں نے ڈسکونٹ کر دی ہے تو میں دوبارہ یہاں پہ کنیکٹ کروں گا یو ایسے کا آئی پی اور اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ لنک پہ کلک کر کے تو میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اس کو تو ہمارا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے یہ بھی ہمارا ویریفائی ہو جائے گا تو اس طرح ہی اپنے 10 اکاؤنٹ بنانے ہیں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر پھر کام کس طرح سٹارٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو کر آپ کو سمجھ لگی ہو تو اچھی بات ہے اگر کسی کے سمجھ کوئی بھی کنیکٹ ہو تو آپ یوٹیو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ویڈن فیو منٹ سے اس کا جواب مل جائے گا چینل پر اگر آپ نیو ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ساتھ نا بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو بھی اون کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی